اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بنائیں گے گجریلا گجریلا آج میں بناؤں گی لیفٹوور رائس سے یہ ایک اور لیفٹوور رائس ریسپی ہے مزید کباب کی ریسپی، کھیر کی ریسپی جو انسی ہے فرائیڈ رائس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں اچھا جی تو گجریلا بنانے کے لیے میرے پاس بوائلڈ رائس ہیں جو کہ ہیں تقریباً ایک کپ ٹھیک ہے ٹو کیرٹس ہیں جن کو میں نے چھیل کے شریڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں ڈیڑھ لیٹر تقریباً سکس کپس آف چاہیے ملک ٹھیک ہے ہمیں چاہیے ہوگی بادام حسب زائقہ ہیں ون لیٹر کے اندر جونسہ ہے وہ سکس ٹیبل سپون آف شگر جاتی ہے میں نے فائف ٹیبل سپون آف شگر رکھی ہے کیونکہ کیرٹس بھی سویٹ ہوتی ہیں اور بعد میں اگر مجھے مزید آئٹ کرنی ہوئی تو میں آئٹ کروں گی کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا کم میٹھا پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کریمینس بڑھانے کے لیے ایک تھوڑا سا پروفیشنل ٹچ دینے کے لیے اس میں ہم یوز کریں گے ٹو رسک یہ نارمل رسک ہیں کیک رسک نہیں جنہیں آپ پاپے بھی کہتے ہیں وہ یا جو نارمل بریڈ رسک ہوتے ہیں یہ وہ ہیں اور بیچ میں جائے گی چار سے پانچ الائچی ٹھیک ہے تو چلیے آئے گے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک پان کے اندر ون لیٹر ملک جونسہ ہے ٹو کیرٹس کے لیے ایک لیٹر دودھ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا اور بیچ میں میں فور الائچیز ہیں جن کو میں نے اچھی طرح سے کرش کر لیا ہے وہ بیچ میں ڈال کے اسے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے جتنی دیر میں یہ بوائل ہوتا ہے میں آپ کو نیکسٹ سٹیپ بتاتی ہوں جی جو ٹو رسک ہیں ان کو ایک پیالی میں رکھنا ہے اور اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب جونسہ ہے ہم نے دودھ ڈال دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اچھا اور یہ جو ہمارے چاول ہیں ایک کپ کے قریب اس کے اندر بھی ہم ڈالیں گے ایک کپ دودھ ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم کر لیں گے بلینڈ ٹھیک ہے اچھا اگر آپ زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ بس ون فورتھ کپ آف لیں کہنام ہے چاول لیں ون فورتھ کپ آف چاول لیں اور اس کے بعد آپ ان کو بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیں جب وہ بھگ جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے آدھا کپ دودھ کے ساتھ جو اس میں آپ چٹنی بناتے ہیں اس کے اندر گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیونکہ ہمارے پاس آلڈی بوائل ہی ہے تو ان میں میں ٹھینڈ بلینڈر کی مدل سے ان کو گرائنڈ کر لیں موٹا موٹا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے اب ساتھ کے میں نے بس ہلکی سی مکسی اس میں بچلا دیا رسک میں ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھئے دودھ ہمارا بوائل ہو چکا ہے چولہ میں نے لو کر دیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہماری کیرٹس جو کہ دو عدد کیرٹس تھیں جن کو میں نے شریڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ بیچ میں ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ہماری 5 تیبل سپون آف شگر یہ بھی بیچ میں چلی جائے گی اس کے ٹھیک ہے اور اس کو دھوم کر لیتے ہیں اچھے سے مکس چولہ ہم اپنا تیز رکھیں گے ایک دفعہ جب بوائلنگ پوائنٹ کی اوپر آ جائے آپ نے بھی کہیں پر نہیں جانا بوائلنگ پوائنٹ کی اوپر یہ آ جائے تو پھر ہم اس کی لو ٹو میڈیم ہیٹ کر دیں گے تب تک آپ نے پاس کھڑے رہنا ہے جی تو یہ دیکھئے ہماری گادریں جو ان سے ہیں فرسٹ بوائل کی اوپر آ گئے ہیں اب اسی سٹیج کی اوپر ہم ڈال دیں گے ہمارا یہ جو چاول ہیں جو ہم نے پہلے سے گرائنٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ پکے ہوئے چاول ہیں لیفٹ آور رائس ہیں اگر آپ جو دوسرے رائس ہیں وہ بھی سمال کر رہے ہیں تو آپ اسی سٹیج کے اوپر ڈالیں گے اور اب آپ نے اس کو بھی بوائل آنے دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ہمارا جو رسک تھے یہ گرائنٹ کیے ورس تھے وہ بھی ہم بیچ میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور اب آپ نے بس اس کو تیز چولہ کر کے بوائل آنے دینا ہے جب تک یہ پہلا بوائل آ جائے گا پہلے دو تین بوائل آئیں گے آپ نے پاس کھڑے رہنا ہے کیونکہ چاول نیچے بیٹھ سکتے ہیں نیچے لگ سکتے ہیں اور اگر وہ نیچے لگ گئے تو پھر اس کا ٹیسٹ ہمارا دودھ بوائلنگ کی اوپر آ رہا ہے چولہ اب یہ بوائل پہ آ رہا ہے تو اب آپ نے چولہ اپنا سلو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ ایک تیمپریچر کی اوپر دودھ سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے ایسے ہی لو میڈیم فلیم کی اوپر اس کو چھوڑ دینا ہے for 10 to 15 منٹس جب تک یہ دودھ تھوڑا سا ریڈیوس ہو جائے جو ہماری کھیر ہے جو ہمارا گجریلا ہے وہ گاڑھا ہو جائے ہماری کیارٹس پک جائیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک تھکنس سے آ جائے تو آپ نے 15 منٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے سے لو میڈیم فلیم کی اوپر چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ببلز آنا سٹارٹ ہو گیا یہ جب ببلز آ جاتے ہیں اس کا مطبع ہے کہ آپ کی کھیر جونسی ہے وہ ریڈی ہو گئے گیا اب اس ٹائم کے اوپر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک مٹھی آلمنڈ ٹھیک ہے نٹس آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں زیادہ یا کم اور اسے اپنے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور چولا اپنا کر دینا ہے بند اور آپ گجریلا ہو گیا ہے ریڈی ٹھیک ہے آپ کو کوئی کریم ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی وہ جو رسک ہیں وہ ایک ٹھکنس کا کام کریں گے اور کیونکہ ہم نے بوائل چاولوں سے جونسا وہ کھیر بھینائی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو جو پانی کی سٹکی نیس ہوتی ہے وہ رسک جونسا کور کر دیں گے تو اگر آپ جونسے ہیں وہ کرش کی ہوئے چاولوں سے کھیر بھین آرہے ہیں تو چاہیں تو آپ رسک میٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو چاولوں کا اپنا سٹارچ ہے وہ کھیر کے اندر ہی ہوگا لیکن اس طرح سے بھی ٹرائی کیجئے بلکل جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو چلیے آئیے اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور انجوائی کرتے ہیں اپنا گجریلہ لیفٹ آور رائس سے اور یہ دیکھئے ہمارا مزیدار سا گجریلہ ریڈی ہے سرونگ کے لیے دو ٹرائی اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ